اسلام علیکم یوگرز آپ خیریہ سے میں ہوں عطر شمیل یونیورسل پاپلی نیٹورک بیریہ ٹاؤن کے پریٹ فارم سے آج آپ کے لئے ایک بہت اچھی نیوز لے کے آئے ہوں کہ بیریہ ٹاؤن نے سیکٹر ای میں جنا بلوک کے بالکل ساتھ جنا اکسٹینشن بلوک کی ایک نیو ڈیل دی ہے جس میں پانچ منلہ اور دس منلہ ریزیڈنشل پلوٹس اور پانچ منلہ کے کمرشل پلوٹس دی ہیں بیریہ ٹاؤن نے جو اس کی پلوٹس دی ہیں پانچ منلہ پلوٹس کی پلوٹس جو ہے وہ باہ منلہ سے لے کے پچھ پنچ چھپن لاغ روپے تک ہے ایس پر لوکیشن جنرل پلوٹس اور کٹیگری پلوٹس کے اور جو دس منلہ کی پلوٹس ہیں اس کے کافی زیادہ چانسیز ہیں کہ یہ بیریہ ٹاؤن اپنے جو سیکٹر ایف کے افیکٹیوز ہیں یہ اس میں ڈسٹریبوٹ کرے گا جو پانچ منلہ کمرشل پلوٹس ہیں اس کی جو پلوٹس ہیں یہ تقریباً ایک کروڑ چاس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پچھپن لاغ روپے تک ایس پر لوکیشن ہے اور یہ جو ٹوٹل پلوٹس ہیں یہ ایک سو پچاس فٹ روڈ کے اوپر لوکیٹیڈ ہیں جو کہ سیدھی مین بولے ورڈ کے اوپر آلموسٹ آئیفل ٹاؤر کے سامنے بلکل کنیکٹ ہونے جا رہی ہے اگر ہم اس کی پلوٹس دیکھتے ہیں تو جو اوریڈی جنا بلوک میں پلوٹ کی پرائسیز ہیں پانچ مرلہ پلوٹ کی پرائس جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیفٹی سیون لاغ سے لے کے سکسٹی ٹو لاغ روپیز تک پانچ مرلہ جنرل پلوٹ جو اچھی لوکیشن کا ہے اس کی یہ پرائس ہے اور اگر ہم اس میں کیٹاگری میں جاتے ہیں تو کارٹنر جو ہے وہ تقریباً سکسٹی سیون کے قریب قریب اویلیمیلٹی اس کی ہوتی ہے تو اس سے آپ سے کر دیکھا جائے تو یہ پرائسیز بیریہ ٹاؤن نے بڑی ریزنیبل دی ہیں کیونکہ اس میں بیریہ ٹاؤن ہمیں تین ماہ کا چار ماہ کا ایکسپیکٹڈ ٹائنگ بھی دے رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیفٹی پرسن امونٹ ہے ہم نے فوری دینی ہے اس میں جو اپن فارم ہوگا پلوٹ آپ کے نام پر ڈپوزٹ ہو جائے گا اور جو رمیننگ امونٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈ دا ٹائم آف پزیشن کیونکہ بیریہ تین ماہ چار ماہ کے اندر ڈیویلمنٹ کر کے جو پلوٹس ہے وہ کلائنٹس کو ہینڈ اوبر کر دیتا ہے پزیشن دے دیتا ہے گھر بنانے کی پرمیشن دے دیتا ہے اگر اس حوالے سے ہم جنرل پلوٹ اگر ہم کو اچھی لوکیشن کا لیتے ہیں تو وہ ہمیں تقیباً فیفٹی ون فیفٹی ٹو فیفٹی تھی کے قریب ملتا ہے اور اگر ہم فیسنگ پارک یہاں کارنر پلوٹ لیتے ہیں تو وہ ہمیں تقیباً فیفٹی سکس فیفٹی سیون کے قریب ملتا ہے تو یہ ایک بہت واضحہ ڈیفرنس ہے ان پریسیز کے اندر تو اگر ہم یہ پلوٹ بائی کرتے ہیں اب سپیشلی اگر ہم گھر بنانا چاہتے ہیں یہ ان کے انویسمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس پلوٹس کے اندر جو پانچ سے سات آٹھ لاک روپے کا جو ایک پلس ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آفٹر اس میں پانچ سے سات لاک روپے جو ہے وہ ان پلوٹس میں ضرور ایڈ ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم کمرشل کی بات کرتے ہیں تو کمرشل جو دے رہے ہیں یہ کروڑ پچاس لاک روپے میں ہیں پانچ مالا کا کمرشل ہے یہ ٹوٹل کمرشل جو ہے یہ ایک سو پچاس فٹ روڑ کے اوپر ہے تو یہ بھی آرڈ ڈیوز کلیر ہوگا ایک تو یہ اوپن فارم ہوں گے دیو ٹرانس الفیسی ہمارے نام پر ڈیپوزٹ ہو سکتا ہے سیکنڈ لی یہ ہے کہ یہ ایک سو پچاس فٹ روڑ جو ہے وہ بھی اس میں پیڈ ہوگی وہ بھی ہمیں پیئے نہیں کرنا پڑے گی اسی طرح اگر وہ کورنر کا ہے تو اس کو چارجز اپ ہوں گے اس کا ایک سو پچاس فٹ روڑ اور کورنر دونے چیزیں جو ہیں وہ پیڈ ہوں گے اور یہ ان کی لوکیشنی بہت اچھی آ رہی ہے اگر ہمیں آپ کے اوپر دیکھیں تو یہ سو پچاس فٹ روڑ جو ہے یہ ڈریکٹ کنیکٹ ہو رہی ہے مین بولیورڈ کے ساتھ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیسنگ آئیفل ٹاور یہ آ رہی ہے تو اگر ہم اس میں کوئی بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر اکسوسنا موورسیز بھی ہیں تو اس میں ہمیں خود پریزن ضروری نہیں ہے جسٹ آپ کی سین ایسی کوپی تو پکچرز اور ایک آپ کی سین ایسی کوپی جو ہے وہ آپ کے نومینی کی چاہیے یہ پلوٹ آپ کے نام پر ڈپوزٹ ہو سکتا ہے یا آپ کے نام پر یہ بہری کی طرف سے ٹرانسفر ہو جائے گا اس میں آپ کی پریزنس ضروری نہیں ہے جو پیمل پلین ہے وہ بھی فلیکسیبل ہے اگر کافی سارے کلائنٹس ہے جیسے چاہتے ہیں کہ اگر ہم ففٹی پرسن ماؤنٹ آپ دے دیں تو ففٹی پرسن پیمل کے لیے ہمیں تین یا چار ماہ کا ٹائم مل جائے تو وہ عام جو سیلر ہے وہ اتنا ٹائم نہیں دیتا ہے ایوریج ہمیں چار ویک کا ٹائم ملتا ہے جیسے میکسیم اگر کوئی ٹارنی کا مسئلہ ہو یا سیلر آؤٹ آف کنٹری ہو تو ہمیں میکسیم جو ہے وہ چھے ویک تک کا ٹائم مل سکتا ہوتا ہے جس میں یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے مین بلوگڑ سے بہت قریب ہے اور اگر ہم ویسے آپ سیکٹر ڈی کے پلوٹس کو تھوڑا سکن پریزن کریں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً سیونٹی لیک جن سکسٹی ایٹ لیک سے لے کے سیونٹی فائی فلیک کے درمیان میں ہیں اور اگر ہم ادھر اس سائیڈ جنا بلوگ میں آتے ہیں تو یہاں جنرل پلوٹ جو ہمیں ہیں وہ تقریباً فیفٹی ایٹ لیک سے لے کے سکسٹی ٹو لیک بھی ملتا ہے کورنی یہاں فیسنگ پار تو خیر وہ اسے زیادہ مینگا ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے قریب قریب ساؤننگ میں پانچ مللہ کی کوئر کٹ اگر ہی دیکھتے ہیں تو وہ جو بعد میں شیش شکس ٹینشن میں پانچ مللہ کے پلوٹس آئے تھے لیکن ان کی پرائیسیز بھی اپ فیوٹی فائی فلیک سے سکسی لیک کے درمیان میں ہیں اور وہ اب ہمیں فوری طور پر ڈاؤن پیومنٹ کرنی پڑے گی اور اس کی ٹرانسفر فیس بھی پی کرنا پڑے گی کیونکہ آلوک موسٹ کو جینرل کلائنٹس کے نام پر ٹرانسفر ہو چکے ہوئے ہیں لیکن اگر اس کا اور اس کا کمپیرزن ہم کرتے ہیں تو وہ جنہ بلوک سے اٹلیس کوئی ایک ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر وہ ہے یہ اپلوچ بہت اچھی ہے جنہ بلوک آلوچ سکسی سیمیٹی پرسن جو ہے وہ گھر بن چکے ہوئے ہیں اور اب وہاں پلوٹس کی ویلیبیلٹی ایوریج جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کوئی جن لوگ انہیں بائی کیے ہوئے ہیں آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فوری اس کا رپلائی کروں اور بھی کوئی انفرمیشن آپ لینا چاہیں تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فوری اس کا رپلائی کروں بہت شکریہ